کیا قسمت فلم انڈسٹری میں سب سے بڑا رول پلے کرتے آ رہی ہیں؟ مانا جاتا ہے کہ بولی وڈ میں اکثر فلمیں قسمت سے چلتی ہیں اس لیے کئی اچھی کلاسک فلمیں بھی یہاں باکس آفیس پہ فلوپ سا بھی تھوئی یہاں کسی کے کریئر کی شروعات جبردست ہیٹ بلوک بسٹر سے ہونے کے باوجود بھی بعد میں وہ کچھ خاص نہیں کر پائے گائب سے ہو گئے اور یہاں ایسے بھی خوش قسمت ہے جن کی پہلی کچھ فلمیں جبردست فلوپ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے لمبے عرصے تک بولی وڈ پہ راج کیا کل ملا کر بولی وڈ میں یہ کہانی قسمت کی تب سے چلتے آ رہی ہے جب سے اس انڈسٹری کی شروعات ہوئی تھی انیس سو تیرہ میں یقین نہیں آتا یہ دلچسپ کہانی ہے ان لوگوں کی جو انجانے میں قسمت سے انڈیا کی سب سے پہلی فلم بنانے کی ریس میں تھے اس کہانی کے چار پرموک کردار ہے پہلے حریش چندر سکھارام بھاٹا اوڑے کر یعنی دادہ ساوے دوسرے کرندی کر پاتنکر اور دیوے کر کی تری مورتی تیسرے رام چندر گوپال توڑنے یعنی دادہ ساہب توڑنے اور چوتھے دھنڈی راج گوویند فال کے یعنی اپنے دادہ ساہب فال کے دراصل دادہ ساہب نے 1898 میں ہی پہلی شوٹ فلم بنائی تھی اس کے کچھ سالوں بعد انہوں نے لارڈ کرزن کے دلی دربار کو بھی فلم آیا تھا 1909 میں وہ بھگوان کرشنا کی لائف پہ ایک فلم بنانے والے تھے جس میں ان کے بھائی پارٹنر تھے لیکن بد قسمتی سے ان کے بھائی کی موت ہو گئی اور اس سے ٹوٹ کر نراش ختاش دادہ ساہب نے اپنا کیمیرا آنے پونے داموں میں بس سات سو روپے میں بیجھ ڈالا اور قسمت کا کھیل تو دیکھئے یہ کیمیرا انہوں نے کسے بیچا کسے بیچا اپنی کہانی گی تریمورتی کرندیکر پارٹنکر اور دیوے کر کو جو خود کافی عرصے سے ایک فل لیندھ فلم بنانے کی جدو جہد میں تھے اسی کیمیرے سے 1912 میں اس تریمورتی نے ساویتری نام کی ایک میتولوجیکل فلم بنائی تھی جسے پارٹنکر نے خود ڈائریک کیا تھا اور باقی دونوں نے ایکٹنگ اور پروڈکشن کا زمہ اٹھایا تھا بڑی مہنت سے فلم بن کر جب پروسیسنگ میں گئی تب پتا چلا کہ شوٹنگ کے وقت کی ٹیکنیکل کھامیوں کے وجہ سے فائنل پرنٹ میں کچھ چھپائی نہیں تھا ہزار فٹ لمبی پوری فلم نیگیٹیو نیل بٹے سننا ٹا یانے بلانک نکلی ویسے اس فلم میں پہلی بار کسی بھارتیہ مہیلا نے کام کیا تھا وہ تھی احمداباد کی نرمدہ مانڈے لیکن ان کی بدکسمتی تو دیکھئے سب سے پہلے کیمرہ فیس کرنے والی انڈین ایکٹریس انڈین ہیروین ہونے کا سنمان ان سے چلا گیا بعد میں یہی سنمان دادا صاحب فالکے کی مہینی بسماسور فلم میں درگا بھائی کامت کو ملا جو چریتر ابھی نیتا وکرم گوکلے کی پرنانی تھی اب آتے ہیں کہانی کے تیسرے کردار دادا صاحب توڑنے کی اور The Life and Passion of Jesus Christ فلم دیکھنے کے بعد انہوں نے انڈیا کی سب سے پہلی فل لیندھ فیچر فلم بنانے کا خواب دیکھا اسی دوران انہوں نے شریپونڈلک نام کا ایک ماراتی ناٹک دیکھا اور وہ انہیں اتنا پسند آیا کی انہوں نے اسی پر اپنی پہلی فلم بنانے کی ڈھان لی لیکن ان دنوں کیمرہ آسانی سے نہیں ملتا تھا بڑی جد و جہد کے بعد کلکتہ کے بارن اینڈ شیپڑ کمپنی سے انہیں ایک نیا کیمرہ ہزار روپے کیرائے پر ملا اب کیمرہ تھا بلکل نیا تو کمپنی نے انہیں کیمرے کے ساتھ ساتھ جیکسن نام کا ایک اٹینڈنٹ کو بھی چپکا دیا جس سے دادا صاحب توڑنے کی خرچہ بڑھ گیا شریپونڈلک ناٹک کو بمبائی کے لیمینگٹن روڈ پہ انڈور پہ شوٹ کیا گیا تھا فلم پوری ہوتے ہوتے دادا صاحب توڑنے بوری طرح سے فائننشل دکھتوں میں فس گئے تھے پھر بھی جیسے تیسے بارن اینڈ شیپڑ کمپنی کی مدد سے انہوں نے لنڈن کی فلم لیب سے فلم کی دو پرنٹس مانگوائی اور فائننلی یہ فلم 18 مئی 1912 کو بمبائی کے کورونیشن تھےٹر میں ریلیز ہوئی لیکن جانکار اتیاسکاروں نے اسے تیکنیکلی فرسٹ انڈین فیچر فلم ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ شریپونڈلک دراصل ایک تھےٹر پلے کا فلمانکن تھا ویڈیو گرافی تھی جس میں کافی ساری فلم ٹیکنکس کا کمی تھی اور یہ فلم صرف 22 منٹوں کی تھی اب آتے ہیں کہانی کے آخری کردار دادا صاحب فال کے انڈیا کی سب سے پہلی فل لیند فیچر فلم بنانے کی ریس میں سب سے آخر میں وہ شامل ہوئے تھے انہوں نے بھی فلم The Life and Passion of Jesus Christ دیکھنے کے بعد پہلی فل لیند فیچر فلم بنانے کی پریرنا لی اور لنڈن جا کر فلم میکنگ سیکھ کر راجہ حریش اندرہ کی شروعات کی اس فلم کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کی کافی ساری چیزیں بیڈزہ لی یہاں تک کی اپنی انشورنس پولیسی اور بیوی کے زیور تک انہیں گروی رکھنے پڑے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور بڑی جدو جہد کے بعد آخر کار راجہ حریش اندرہ کو 3 مئی 1913 کو ریلیز کیا شری پنڈلک کے ریلیز کے ٹھیک ایک سال بعد اور قسمت کا کھیل تو دیکھئے اسی کورنیشن تھیٹر بمبئی میں اب اسے قسمت کا کھیل نہیں تو کیا کہیں گے ان سبھی نے The Life and Passion of Jesus Christ اس فلم دیکھنے کے بعد انڈیا کی سب سے پہلی فل لیند فیچر فلم بنانے کا خواب دیکھا ان سبھی نے لگن پیشن اور محنت سے انڈیا کی سب سے پہلی فلم بنانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا اس انجانی ریس میں دادا سہیف فالکے سب سے آخر میں شامل ہوئے پھر بھی بازی انہوں نے ماری ہو نہ ہو قسمت دادا سہیف فالکے پر باقی سبھی سے زیادہ مہرباند تھی اسی لئے آج بھی مانا جاتا ہے کہ 1913 سے ہی بولی وڈ میں قسمت سب سے بڑا رول پلے کرتے آ رہی ہے چکے 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 چکے